ہم نے یہ ساری چیزیں تب قریباً ایک لفعہ دور آ لیے ہیں حروف اقلاب، حروف یرملون، حروف اظہار آج ہم یہ تین چیزیں پھر اس کے بعد ہیں حروف اقلاب وہ اس کے بعد سمجھ دیں حروف اقلاب وہ اقلاب کا صرف ایک ہے با نون ساکن یا میم ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد اگر آتا ہے تو نون ساکن کے بعد حروف اقلاب کا با آئے تو نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے پڑھتے ہیں اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں گنہ کرے گا واہ سمجھا رہی ہے؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف اقلاب کا با آ جائے تو نون ساکن کو کیا کرے گے؟ میم سے تبدیل کر کے گنہ کرے گے اور اگر میم ساکن کے بعد آ جائے تو کیا کرے گے؟ منہ گنہ کرے پڑھے گے اب اس کی مثال من بعدی یہاں اصل میں لفظ ہے من بعدی کیا لفظ ہے؟ من بعدی آگے لاز.. آگے мечہ کا اقلاب آگیا ہے تو میم سے نوساقین کو کیا کریں گے میم سے تفدین کرلیں کسے پڑھیں گے میم سے تفدین کرلیں آپ joj مرن Covid بائائائی simple میم ساقین کے بعد اگر ہاں جائے اس قسم ٹھالم loss اگر نون کسے ہیں انتظرم لوگ آپ جائے میم طاقائم اس کی سمجھ آگئی؟ مم بین اس ونبی نون ساکر کے بعد نون ساکر کے بعد نون کو مین سے تبدیل کر گئے مم بین اس ونبی سمجھ آگئی اس کی؟ آگئے آگئے جو نون کے یہ ملوک یہ ملوک چھ ہیں یا رو میم نام بو نون یا رو میم نام بو نون یا ملوک اس کے چھے غروف ہیں چھے پیسے رو اور رو نام کو نکال دوبار چھے پیسے آگئے یا مین بو نون یہ چھے پیسے پیسے یہاں لکھا ہے نون ساکر یا تنوین کے بعد اگر یہ پڑھو اس کے یا مین بو نون میں سے کوئی حرف آجائے تو غنہ کریں گے غنہ کرتے پڑیں گے اگر را اور لام آجائے تو ملہ کر پڑھیں گے اس کے طرح اس دن میں لکھنا نون ساکر یا تنوین کے بعد اقلاب کا تھا نون ساکر یا مین ساکر کے بعد اور یہاں نون ساکت یا تنوین کے بعد تنوین میں بھی نون ساکت نہیں ہوتا ہے اچھا اگر یا میم واؤ نون چار حلو میں سے اگر تو حرف آ رہے تو غنہ کریں گے اگر راہ اور راہ آ جائے وہ ان کو ملا کے پڑھے تو غنہ نہیں کریں گے مثلا اس کی مثال نون ساکت کے بعد یا ملون کا آ گیا تو یہاں کیا کریں گے غنہ میم واؤتن میم واؤتن میم واؤتن غنہ ہو رہا ہے میم واؤتن ٹھیک ہے اب یہاں نون ساکت کے بعد لامی یا ملون کا آئے تو کس طور پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو ملا کریں گے اصل میں لطف دکھنے میں ہے میم لادلہو میم لادلہو میم لادلہو اب نون کو چھوڑ دی نون ساکت کو میم کو نام سے بلا دیں میم لادلہو ہم نے یہ شاری چیزیں تقریباً ایک لفعہ دور آ لی حروف اقلاب حروف یرملون حروف اظہار آج ہم یہ تین چیزیں پھر اس کے بات عروف اخماء وہ اس کے بعد سن slightly سمجھ دیں گے حروف اقلاب وہ اقلاب کا صرف ایک هي باء نون ساکھن یا میم ساکھن کے بعد نون ساکھن کے بعد اگر آتا ہے تو نون ساکھن کے بعد عروف اقلاب کا بائے آئے بہت سمجھا رہی ہے ہیں؟ نون ساکھن کے بعد اگر حروف اقلاب کا باہ آجائے تو مین ساکت کو کیا کریں گے مین سے تبدیل کر کے گنہ کریں گے اور اگر مین ساکت کے بعد آجائے تو کیا کریں گے مین ساکت کو مین ساکت کو پڑھیں گے اب اس کی مثال مین باعدی یہاں اصل میں لفظ ہے مین باعدی کیا لفظ ہے؟ مین باعدی آگر با اقلاب کا آگیا ہے تو اس وجہ سے مین ساکت کو ہم کیا کریں گے مین سے تبدیل کریں گے تو مین سے تبدیل کریں گے اس کو پڑھیں گے مین بارمدی مین بارمدی گروہ اقلاب کی سمجھ آگئی؟ اقلاب کا کتنے گروہ ہیں؟ ایک نو کونسا ہے؟ نون اس کی تاریخ یہ ہے کہ ہر مین ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں گنا کر کے پڑے گئے اگر نون ساکن کے بعد آ جائے تو نون ساکن کو ہم کیا کریں گے؟ تبدیل اس کی سمجھ آگئی؟ نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد اگر نون مساکن کے بعد میم بین اسسونتی پڑھا گئی اس کی؟ بین اساسہ آگئے آگئی جو ہرورپ ہیں یا ملوت یا را میم لام با انون یا را میم لام با انون یا ملوت اس پر 6 روح ہے خسے را و نام با انون چھڑ و اگر نون ساکن کے بعد یہاں لکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ پڑھوز کے یا مین باؤ نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں گے تو غنہ کرتے پڑھیں گے اگر راہ اور لام آ جائے تو منا کر پڑھیں گے اس کے طرح دن میں رکھنا نون ساکن یا تنوین کے بعد اقلاب کا تھا نون ساکن یا مین ساکن کے بعد اور یہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد تنوین میں بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اگر جامی مولون چار حضوروں میں سے اگر تو حرف آ رہا ہے تو غنہ کریں گے اگر رام اور رام آ جائے وہ ان کو ملا کے پڑے گے غنہ نہیں کریں گے مثلا اس کی مثال ملون ساکر کے بعد وہ یا ملون کا آ گیا تو یہاں کیا کریں گے غنہ ملون ساکر کے بعد ملون کو ملا کے مشدد کی طرف پڑے گے اسی طرح دیکھو نا لام مشدد ہے اللہ مشدد کی طرف پڑے جائے میں اللہ دو ہوں کی سمجھ آگے اس کی حروف چھے ہمزہ حوالی وائفہ یہ چھے حروف ہیں اگر نو ساکر کیا تنویم کے بعد آ جائے وہاں نہیں ہوگا نہیں ہوگا بلکہ کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس پہ یہ مثالیں ہیں من حاجہ من حاجہ من حاجہ اگر یہاں غنہ کریں من حاجہ بات سمجھا رہی ہے من حاجہ اور من حاجہ نون ساکر اور مین ساکر جہاں یہ ذہن رکھو جہاں مین ساکر کے بعد اگر غنہ نہیں ہو رہا تو سمجھ لو کہ وہاں با نہیں ہے مین ساکر کے بعد اگر با نہیں ہے تو وہاں غنہ غنہ نہیں آئی ہے مثلا لحظہ یم قرون یم قرون اب مین ساکر کے بعد کعف اتفاقہ آ رہا ہے وہاں غنہ بنتا ہے کیوں نہیں بنتا کہ مین ساکر کے بعد ہم نے شرط یہ لگائی تھی کہ کون ساں ہو با ہوگا تو ہم نے غنہ کرنا ہے یم قرون بس سمجھائیں گے ان چیزوں کو اپنے ذہن رشی کر لیں پھر اس کے بعد ہم حروف اتفاق پڑھتے ہیں حروف اتفاق اور اس کے یہ چیزیں آپ کے اسے پیپر کے اندر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں پھر اس کے اپنے پھر ویڈیو بند کرو لیں شارکلتونہ پلیس کل ہم نے پڑھاتا حروف اتفاق بن اظہار یرکت یرملود اور اقلاع آج پڑھیں گے ہم حروف اتفاق حروف اتفاق ٹوٹل کتنے ہیں پندرہ اب خموش رہیں یہ پندرہ حروف ہیں اب ان کی تحریف ذرا یہ سن لیں نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان پندرہ حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں گنہ کر کے پڑھیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اتفاق پندرہ حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں گنہ کر کے پڑھیں گے مثلاً من سورن من پہ گنہ کیوں ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد اگر حرف اتفاق کر رہا ہے اس وجہ سے گنہ کریں من سورن من سورن بات سوہ جائیں یا اچھا جنہ تن کے انتر نور مشدد کی وجہ سے گنہ ہو رہا ہے جنہ اگر حرف تنوین ہے اگر حرف اتفاق تو یہاں تن پہ بغنہ کریں جنہ تن تن کے بعد تن رفت اتفاق اس وجہ سے گنہ ہو رہا ہے تیسری مثال تسخو بغن روح پہ تنوین تنوین کے بعد آگے جن کس چیز کا ہے اگر علم مدہ آگیا تو با علم زبر با ایک علم کے برابر اس کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے واؤ مدہ با واؤ پیش بو اگر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرتے حرکت آ جائے متحرک ہو تو حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کرتے با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو اگر علم مدہ آ جائے تو با علم زبر با تا علم زبر تا سا علم زبر تا با واؤ پیش بو تا واؤ پیش بو سا واؤ پیش بو آگے یا یا بھی سترہ ہم لمبا کرتے ہیں یا با یازر بی تا یازر بی سا یازر سی یہ لمبا کر کے بڑھتے ہیں حروف مدہ کو ٹھیک ہے حروف مدہ ٹوٹل کی جنہیں لین آگے 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 تھی لین لین کا مطلب ہوتا ہے حرف کو لمبا کر کے پڑھنا اور لین کی پہچان یہ ہے واؤ اور یا واؤ اور یا جب یہ ساکن ہوتے ہیں ان سے پہلے والے حرف پہ زبر ہونا شرط ہے باؤ اور یا ساکن ہو ان سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو اس کو لین کہتے ہیں مثلا واؤ ساکن ہے اس پا میں باؤ کے ساتھ واؤ ساکن ہے نا واؤ ساکن نظر آ رہا ہے نا اس سے پہلے حرف کم سا ہے باؤ کے اوپر کیا ہے زبر باؤ کے اوپر زبر واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا بن گیا لین میں نے کہا تھا واؤ اور یا ساکن ہو یا جہاں ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف پہ باؤے زبر ہے واؤ اور یا جب بھی ساکن آئیں ان سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو کیا بن جاتا ہے لین رو ویدن یا ساکن یا ساکن اس سے پہلے والے حرف پہ زبر زبر ہے تو کیا بن گئی ہے بس سمجھا رہی ہے یہ خروف لین ہوتے ہیں لین کا مطلب ہوتا ہے نرم کر کے پڑھنا بس سمجھا گی اور مروف ہے وہ کتنے ہیں یہ پانچ فروفیں قلقلہ ہیں جب بھی یہ ساکن ہوں گے تو ساکن حالت میں ان کو ہلا کے پڑھے گی مثلاً با آگیا اگر تا آ جائے اس کو نہیں ہلائے گا یعنی یہ پانچ فروف جب ساکن ہوں گے تو ان کو ہلا کے پڑھے گی اور اسی طرح اگر یہ متحرک ہوتے ہیں مثلاً خالا پا خالا پا قلقلہ کا یعنی مطلب متحرک گیا ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہاں حروف ساکن ہوں ساکن حالت میں ان کو ہلا کے پڑھے گی خالا پا جب کوئی لفظ ہوگا ہے مثلاً خالا پا یا کوئی بھی حرم خالا پا اب اس کے اوپر ہم جب وقف کریں گے خالا پا وقف کریں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے خالا پا خالا پا کیونکہ قاب ساکن ہو جائے گا نا وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گا اب اس کو ان کے حرم کیسے پڑھیں گے خالا پا تو قلقلے کی یہ شرط ہے کہ وہ اس حرم کو ساکن حالت میں پانچ حروف حروف قلقلہ جو بازی امداز پا پا پانچ حروف ساکن حالت میں ان کو ہلا کر رکھنا ہے رہا سمجھے لیکن ہم نے یہ دول پڑھا ہے خسقاب قلقلہ خسقاب جمیل اس کا ان چیزوں کا خیال خاص خیال رکھنا ہے اب یہ مد حروف مقتعات کے حدر ہم دیکھتے ہیں مد کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی مد مقتصر جس کو یہ مد ہے مد مقتصر اس کو پانچ علف کے برابر کھینج کے پڑھتے ہیں یہ ہے مد مطف اور امانہ کے اندر اس کو صرف ایک علف کے برابر کھینجیں گے مانہ کو چھوٹا کرے پڑھیں علماء اس کے اندر پانچ علف کے برابر مند متصل کو اور ایک علف کے برابر مند منفصل کو کھینچیں گے بات سمجھیں اس طرح کی یہ حروف مند منتصل جس حرف پہ بھی آ جائے اس کو پانچ علف کے برابر کھینچیں گے کلے دل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے باتے منفصل کو فانچلیس کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے اور باتے منفصل کو تو دوسری نفر میں ایک اور کھڑی زبر کھڑی زر اور اڈٹا پیش کے ساتھ بھی ایک علف کے برابر نفصل کو کھینچ کے پڑھنے ہیں جیسے پتیں قسمت اللہ Eiressaٰ کیسا ہوں نے کہہ جائے لفظ ایک علف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے واہ علف تو عبر باہ باہو پہش بو باہی عびد اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زر اڈٹا پیش کو بھی ایک علف کے برابر کھینچ کے پڑھنا harائی ٹھیک ہے جلد اللہ ہم سب کو سنجھ رہے گی اور عمل کی توفیق ہے